اسرائیل کی سینہ زمین پر بھی زبردست ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے اسرائیل کی سینہ کی اوجنا مرکاوہ ٹینک کے ساتھ غازہ کی گلیوں میں داخل ہونی کی ہے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکریٹ ٹینک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچوک مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے لیکن غازہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹینکوں کو بھی پھوڑ سکتا ہے اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے غازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو شکتی ہے لیکن غازہ بھی ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ غازہ میں حماس اسرائیل کے سینکوں کا مقابلہ کیسے کرے گا اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے حماس کے پاس اور کیا ہے غازہ کو لے کر پوری دنیا اس وقت صرف تین سوال پوچھ رہی ہے پہلا سوال اسرائیل کی سینہ اگر غازہ میں گھسے گی تو حماس خود کو کیسے بچائے گا دوسرا سوال اسرائیل حملہ کرے گا تو حماس کے سامنے سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے تیسرا سوال اسرائیل کی سینہ اگر غازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو حماس اسرائیل کو کیسے ہرا سکتا ہے یا پھر اسے بری طرح زخمی کر سکتا ہے حماس کی اس تیاری کو دیکھئے یہ تیاری غازہ میں سٹریٹ فائٹ کے لیے ہو رہی ہے اسرائیل کی فوت جب غازہ کے بیچ و بیچ پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے اس طرح کا چیلنج ہوگا غازہ میں حماس کے لڑا کے مقابلہ کرنے کو تیار ملیں گے وہ اسرائیل کی سینہ کی ایک ٹکڑی غازہ کے بارڈر سے اندر داخل ہونے کی جنگ لڑا رہی ہے وہیں دوسری ٹکڑی غازہ میں سٹریٹ فائٹ کی تیاری کر رہی ہے غازہ کو لے کر پورا آپریشن یا کہیں کہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے اس وقت غازہ پر اسرائیل کی سینہ بڑے پیمانے پر بمباری کر رہی ہے باوجود اس کے غازہ اسرائیل سے لوہا لینے کے فل مون میں ہے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے تین لیول پر ڈیفینس پلان تیار ہو چکا ہے پہلا ہے اسرائیل کو بارڈر پر ہی روک دیا جائے اس کے ٹینک اور مسائلوں سے نشانہ بنایا جائے دوسرا ہے اسرائیل کی فوج جب غازہ بارڈر کو پارکڑنے کی کوشش کرے تو بارڈر پر ہی ان کو کاؤنٹر کیا جائے توپ کے ایک گولے برسائے جائیں ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا جائے تیسرا ہے جو سب سے خطرناک یود یعنی غازہ کی گلیوں میں اسرائیل کی فوج کے ساتھ گوریلہ یودھ لڑا جائے ان تینوں پلان کو انجام تک پہنچانے میں غازہ کا سب سے بڑا مددگار ان کے پاس موجود ہتھیار بننے والے ہیں اس کی گوریلہ یودھ کوشل رہنے والا ہے اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے خطرناک فرنٹ غازہ کی سنکری گلیاں بننے والی ہیں کیونکہ وہ لڑائی غازہ کے محلوں میں ہوگی غازہ کے چوک پہ ہوگی کمروں میں گولیاں داگی جائیں گی سڑکوں پر بکتربند گاڑیاں موٹسا سمال لیں گی انٹی ٹانک مسائلیں بارود برسائیں گی ہیوی مشین گن دنہ دن چلے گی سب سے اثردار ثابت ہونے والی غازہ کے لڑاکوں کے پاس موجود انٹی ٹانک مسائل یہ مسائلیں مرکاوہ پر موت بن کر برسیں گی اور مرکاوہ دھواں دھواں ہو جائے گا اگر یہ حملہ گوریلہ وار کے طور پر ہوا تو غازہ میں بھی یوکرین کے ماریو پول جیسی تصویر دیکھنے کو مل سکتی ہے غازہ کی مارتوں میں سنائپر چھپے ہیں یہ سنائپر اسرائیل کے سینکوں کے لیے یمراج ثابت ہو سکتے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویر سامنے آ رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے بارڈر پر اس وقت غازہ پوری طرح گھرا ہوا ہے اور اندر اسرائیل کی فورس گلیوں اور محلوں میں لڑنے کی تیاری میں ہے وہ بھی اپنے سب سے شکتی شالی ٹانک مرکاوہ کے ساتھ 1970 کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اسرائیل کا مین بیٹل ٹانک بنا ہوا ہے اب اسرائیل اس کا نیا ورجن مارک فورس شامل کرتی جا رہی ہے جو زیادہ آدھونک ہے یہ 65 ٹانک کا ٹانک ہے اس کی گن 120 ملیمیٹر کی ہے اس سے انٹی ٹانک میزائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹانکوں کی طرح اس ٹانک کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹانک میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر مسائل سے اٹیک بھی ہو تو وہ بے اثر ثابت ہو لیکن غازہ میں حماس کی تیاری بھی کچھ کم نہیں ہے مسائل کے طور پر حماس کے گوریلا وار کی ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ دعوہے کی غازہ میں جنگ اب سٹریٹ فائٹ کی طرف پڑھ رہی ہے جب اسرائیل کی سینہ غازہ کی گلیوں میں داخل ہوگی تو وہاں سڑکوں اور محلوں میں جنگ شروع ہو جائے گی ایسے میں یدھک کی تصویریں اور بھیانک آئیں گے دشکوں کی تنہ تنی کے بعد غازہ ایک بار پھر یدھکا میدان بنا ہوا ہے دوہزار تئیس میں غازہ ایک بار پھر تباہی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی طاقتور سینہ ہے تو دوسری اور حماس کی ہونکار اب اس لڑائی میں حماس بچے گا یا پھر غازہ میں اسرائیل کی سینہ قبضہ جمالے گی اس کا فیصلہ غازہ کی گلیوں میں چھڑنے والی جنگ سے ہوگا جس کی تیاری دونوں طرف سے پوری ہو چکی ہے